بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والبرسلین وعلیٰ وصحبہ اجمعین شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم ناظرین اگرامی قدر حضرت غوث عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے علمی اور عرفانی اور روحانی اسفار کے حوالے سے اور مدارش کے حوالے سے ہم نے اب تک گفتگو کی ہے جب یہ آفتاب شریعت و طریقت مطلع علوم پر جلوہ گر ہوا اور خلق خدا اس کی روشنی سے شواؤں سے فیضیاب ہوئی تو پورے عالم میں آپ کی عظمت کا وجاہت کا فراست کا علمیت و فقاحت کا ڈنکہ بجنے لگا اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ بغداد اس وقت پوری دنیا اور خاص طور پہ عالم اسلام کا مرکز تھا دار الخلافہ بھی تھا سیاسی طور پہ کیپٹل سٹی بھی تھا اور تقریباً پانچ عباسی خلفاء کا دور 91 سال 90 سال کی عمر ہے حضور غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ لے کی آپ نے یہ دور گزارا ہے یہ دیکھا ہے سیاسی نشیب و فراز دیکھے ہیں اور علمی اور روحانی اتار چڑھاؤ دیکھیں اتقادی اور نظریاتی اور فرقہ ورانہ اور مناظرانہ ماحول اور فضا یہ ساری جب تک تاریخ سامنے نہ ہو اور یہ علمی منظرنامہ نظر میں نہ ہو تو کوئی شخص کبھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس حسنی حسینی شہزادے نے جو علم شریعت و طریقت بغداد کے ممبر پہ بلند فرمایا اس کے لیے ان کو کن مراحل سے گزرنا پڑا کیسے حالات فیس کرنا پڑے حضرت غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ لے نے علوم اور معارف کی دنیا میں جب قدم رکھا ہے اور طریقت اور روحانیت کے میدان میں جب جلوہ گر ہوئے ہیں تو اس وقت ماحول ظاہر ہے سلطنت اباسیہ تھی مال تھا تمول تھا تعیش تھا لوگوں میں مال و دولت کی ریل پیل تھی عمراء حکومتی امور میں بدمست تھے نشہ امارت میں سرشار تھے اہل دنیا دنیا کی محبت میں غرق تھے دنیا طلبی میں منحمک تھے اور مختلف جو فرقے تھے اسلامی دنیا میں اس میں اہل اتظال جو متزلہ فرقہ ہے ان کا بڑا زور تھا جو سلطنت اباسیہ ہی میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے زمانے میں ابرے تھے اور معمون رشید کی سرکاری سرپرستی میں ان کو بہت ترقی ملی تھی موتزلہ فرقہ اور اس کے خطیب اس کے بڑے بڑے مناظر ان کا بھی لوگوں میں ایک بڑی شہرت بھی تھی مقبولیت بھی تھی مختلف قسم کے بدتی فرقے ان کا بھی اپنا ایک رنگ تھا اور پھر دنیا دار سرکاری علماء سو جو ہیں سرکاری درباری ملہ جو دنیا طلبی اور جاہو منصب کے دلدادہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ شریعت کی بنیادیں کھود رہے تھے جاہل صوفیوں نے خام صوفیوں نے طریقت اور شریعت کو علیدہ قرار دیا ہوا تھا آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السادہ من مول الموالی لہٰذا ایک ایسی مرجع خلائے خستی بن کے حضور غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ سامنے آئے جب پورے عالم اسلام کو خود خلیفہ وقت سمیت آپ کی جلالت اور حیبت کا اثر ان پہ اتنا تھا کہ جہاں لوگ سرکاری دربار میں رسائی کو بہت بڑا عزاز سمجھتے وہاں عباسی خلیفہ المستنجد باللہ الموتسم باللہ واسق باللہ یہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کو بہت بڑا عزاز و شرف سمجھتے تھے اور حضور غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اور حیبت روحانی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ کبھی بھی خلیفہ وقت کے لیے تعظیماً کھڑے نہیں ہوئے بلکہ خلیفہ آپ کے لیے تعظیماً کھڑا ہوتا تھا اور جہاں پر ساری دنیا کی ارضیاں اور شکایتیں اور درخواستیں عباسی خلیفہ کے دروار میں جاتی وہاں پر عباسی خلیفہ کی شکایتوں کی جو درخواستیں تھی اور اپلیکیشنز تھی وہ دربار غوثیہ میں پیش ہوتی تھی حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ کی علمی جلالت اور روحانی مقام ایسا تھا کہ آپ نے خلیفہ وقت کو ایک موقع پہ خط لکھا تھا اور خلیفہ آپ کے خط کے احترام میں کھڑا ہو گیا تھا اور آپ کے مکتوب مبارک کو اپنے سر پہ رکھا اور جس میں حالانکہ اس میں خط میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ اے خلیفہ جو شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل کر اور جو تیری ذاتی خواہش ہے اس کو چھوڑ اور یہ جو فریادی اپنی فریاد لے کے میری بارگاہ میں آئے رب مظلوم ہے اور تیرا قاضی اس پہ ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روک اور اس کی جو فریاد ہے اس کو سن کے اور اس کی داد رسی کر ورنہ صبح ہم تخت خلافت پہ کسی اور کو بٹھا دیں تو خلیفہ نے کہا کہ بے شک شیخ نے سچ فرمایا اور آپ کے حکم کی تعمیل کی جیسے آپ نے فرمایا تھا یہ وہ کیفیت اور محول تھی اسی طرح آباسی خلیفہ ایک دفعہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر بھی نظر پیش کرنے بھی آپ کی بارگاہ میں آیا تھا تو آپ نے وہ اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے دستے غوثیت میں پکڑ کر جب ان کو نچوڑا تو اس میں سے خون کی دھاریں بہنے لگ گئیں اور خلیفہ کامپنے لگا تو غوثِ آزم نے فرمایا کہ اے مستنجد باللہ اگر حضور علیہ السلام کے چچا باس کی نسبت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں یہ خون بہا کے تیرے محل کے ستونوں تک پہنچا دیتا تاکہ لوگوں کو پتا چلتا کہ تم خلقِ خدا کا خون چوس کر پیروں فقیروں اور درویشوں کو نظرانہ پیش کر کے اس بلیک منی کو وائٹ منی میں تبدیل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں حضور غوثِ آزم رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یہ طریقے رشد و اصلاح تھا حاکمِ وقت سے لے کر ایک فقیر اور مزدور تک آپ نے رشد و ہدایت اور اصلاح کا فیض پہنچایا پھر آپ کے تلامزہ بھی انگینت ہے ہر علم میں جتنے علوم میں آپ نے کمال حاصل کیا پھر اسی طرح بڑے بڑے جلیل القدر آئمہ تفسیر میں فق میں حدیث میں علمِ عدبیات میں وہ بھی سامنے آئے وہ جو طریقت اور روحانیت میں ہیں وہ تو پھر الگ سے ہیں جو اکتاب ہیں ابدال ہیں نجباہ ہیں اغواس ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور وہ تو آج بھی جاری ہے آپ کی بارگاہ سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور قیامت تک آپ کے فیضانِ ولایت سے ہر ولی حصہ لے کھری مقامِ ولایت کو پہنچتا ہے تو آپ کے تلامزہ میں جو بڑے بڑے جید علماء ہیں ان میں شیخ محمد بن احمد بن بختیار ہیں ابو محمد عبداللہ بن ابو الحسن الجبائی بڑی مشہور شخصیت ہیں اور حضرتِ عباس المصری ہیں عبدالمنم بن علی الحرانی ہیں ابراہیم الحداد اليمنی ہیں عبداللہ لصد اليمنی ہیں حضرتِ افیف بن زیاد اليمنی ہیں عمر بن احمد حضرتِ مدافع بن احمد ابراہیم بن یشار العدلی ہیں عمر بن مسعود البزاز حضرتِ شاہ میر محمد الجلانی ہیں عبداللہ بطائہی ہیں اور مکی بن ابو عثمان السادی ہیں حضرت عبدالرحمان ابو عثمان سادی عبداللہ بن حسین ابو عبدالقاسم بن ابو بکر احمد حضرت عطیق بن ابو القاسم عبدالعزیز بن ابو نصر محمد بن ابو المکارم عبدالملک ابو احمد الفضیلہ عبدالرحمن بن نجم یہیہ التکرینی حلال بن عمیہ یوسف بن مظفر العقولی احمد بن اسماعیل عبداللہ بن منصوری حضرت عثمان الياسری محمد الوائز تاج الدین ابن بطہ عمر بن المدائنی عبدالرحمن بن بقا عبدالعزیز حضرت عبدالکریم بن محمد المصیری عبداللہ بن محمد عبدالمحسن بن دویرہ محمد بن ابو الحسین دلف الحمیری احمد ابن الدائبکی محمد بن احمد المعزن یوسف حبتلہ الدمشقی احمد بن مطی علی بن نفیس المامونی محمد بن اللیس الدریر شریف احمد بن منصور علی بن ابو بکر بن عدریس محمد بن نصرہ عبداللطیف محمد الحرانی وغیرهم رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین عالمگیر شہرت تھی آپ کی اور لوگ آپ کی مجلس واز میں کھنچے چلے آتے تھے اور یہ حال ہوتا تھا کہ گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے میں حاضرین نے مجلس یہ ستر ہزار تک ہوتے اور بغیر کسی ساؤنڈ سسٹم کے آخری آدمی بھی ویسے سنتا جیسے پہلا آدمی سنتا تھا اقابر مشایخ عراق علماء اکرام مفتیان اعظام بلکہ اہل سیر نے لکھا ملائکہ اکرام جنات رجال الغیب حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی شامل ہوتے تھے اور آپ کی مجلس واز کی حیبت و جلالت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ کہتے ہیں کہ سانسوں کے چلنے کی آواز بھی لوگ ایک دوسرے کی سن رہے ہوتے تھے یعنی پینڈ ڈراب سائلنس جیسے ہمارے دور میں کہا جاتا ہے اس میں بھی شاید سانسوں کی آواز نہ آتی ہو ایسی کیفیت ہوتی تھے وہ بڑے بڑے چید اقابر بزرگ جو ہوتے شیخ فقی ابو الفتح شیخ ابو محمد محمود امام ابو حفظ عمر شیخ ابو محمد الحسن الفارسی شیخ عبداللہ بن احمد الخشاب امام ابو عمر عثمان الملقب بالشافعی زمانہ جن کو لوگ کہتے تھے شافعی زمانہ وہ غوث پاک کی محفر میں بیٹھ کے استفادہ کر رہے ہوتے شیخ ابن القیزانی شیخ فقی رسلان عبداللہ بن شابان شیخ محمد بن قائد العوانی شیخ عبداللہ بن سنان شیخ حسن بن عبداللہ رافع الانساری شیخ تلحا شیخ احمد سعید شیخ محمد بن عزر شیخ یحیع ابن البرکہ شیخ علی بن احمد اور قاضی القزا چیف جسٹس اس وقت عبدالملک بن عیسیٰ شیخ عثمان شیخ عبدالرحمان بن عثمان اور بڑے بڑے لوگ شیخ عبدالجبار بن ابو الفضل شیخ علی بن ابو ظاہر الانساری حضرت شیخ عبدالغنی ابن عبدالواحد المقدسی الحافظ حافظ الحدیث اور حنابلہ کے جلیل القدر امام جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ امام موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ المقدسی الحمبلی علامہ ابن تیمیہ کے شیخ اور شیخ ابراہیم بن عبدالواحد المقدسی الحمبلی یہ بیت المقدس کے فلسطین کے مصر کے شام اور حلب اور دمشق اور حجاز مکہ اور مدینہ کے لوگ آ کے اور افریقہ تک سے لوگ آ کے حضور غوث پاک کی محفل میں علمی روحانی اور عرفانی استفادہ کیا کرتے ہیں رجال الغیب بھی آتے تھے تو آپ کے سابزاد حضرت شیخ عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا تو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو تھوڑی دیر میں دیکھتا رہا تو میری ٹوپی جو تھی وہ جلنے لگی آپ نے وہ ٹوپی پھار ڈالی اور اسی اصناع میں اپنے تخ سے اتر کر اسے بجھا دیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی اس آگ کو بجھا دیا اور فرمایا عبدالرزاق تمہارے قلب میں بھی وہی آگ شولہ زن ہے جو تمہاری ٹوپی پر لگی ہوئی ہے ایسے حالات اور ایسی ایسی کیفیات آپ کی محفل میں ہوا کرتی اور لوگ کہتے تھے کہ جو ہم سوچتے ہوس پاک اسی پہ گفتگو شروع کر دیتے بڑے بڑے جید علماء بھی ہوتے تھے اس زمانے میں علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی جیسے محدث اور وائز اور فقی بغداد میں موجود تھے جن کا لاکھوں کا حلقہ ہوتا تھا تو اور وہ صوفیہ کو اتنا مانتے بھی نہیں تھے اور پیروں اور درویشوں وغیرہ کے قائل بھی نہیں تھے لیکن علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی بھی جب حضور غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوئے ایک شاگرد کے کہنے پر جو غوث پاک کے مرید تھے تو انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا کہ شیخ جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو دریا بہاتے ہیں علوم و معارف کے سمندر تھا تھے مار رہے ہوتے ہیں لیکن ناظرین محترم حضور غوث عاظم کا کمال یہ تھا کہ صرف ظاہری واضح یا تقریر اور صرف کلو کال تک آپ کا معاملہ محدود نہیں تھا بلکہ معمول یہ تھا کہ جب گفتگو مکمل کرتے تو آپ فرماتے کہ نَتْرُقُ الْقَالُ وَنَرْجُوِ الْحَالُ اے لوگو اب ہم کال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے ہیں اور جب یہ کہہ کر آپ کلمہ تیبہ کی ضرب لگاتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو مجمع پر ایک جذب و حال وجد اور استغراق کی کیفیات تاری ہوتی ہیں اور لوگ عالم وجد میں اپنے کپڑے پھاڑ دیتے اور لوٹ پوٹ ہو جاتے زمین پر بلکہ روحیں پرواز کر جاتی تھی اور ستر جنازہ آپ کی مجلس سے اٹھ جایا کرتا تھا تو علامہ ابن الجوزی جنہوں نے اس زمانے میں تلبیس سے ابلیس نامی کتاب بھی لکھی تنقید بھی کی تھی صوفیاء پر اس زمانے کے علماء پر تو جب آپ کی مجلس میں آئے اور یہ منظر اور یہ کیفیت اور حال دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا جبہ پھاڑا اور لوٹ پوٹ ہو گئے وجد میں اور کہنے لگے کہ شیخ آج سے ہم بھی کال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے ہیں تو آپ کی بزم میں یہ عجیب عالم تھا کہ مردہ کوئی کشتہ کوئی بسمل کوئی زخمی مردہ کوئی کشتہ کوئی بسمل کوئی زخمی کوچا بھی نمونہ ہے تیرا روز جزا کا حضور غوثِ عظم رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ علمی کمالات معارف اور پھر آپ کی تصنیفات کی آگے تفصیلی تعرف پر انشاءاللہ ہمائندہ نشست میں گفتگو کا شرف حاصل کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين